میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں آج نون لگ کھڑی ہے شاہد خاکان عباسی سابق وزیراعظم اور نون لگ کے رہنوہ شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں آج نون لگ کھڑی ہے یہ تاریخ کے متنازع انتخابات ہو رہے ہیں میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں آج نون لگ کھڑی ہے شاہد خاکان عباسی سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنوہ شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ کے متنازہ ترین انتخابات ہونے جا رہے ہیں جہاں متنازہ انتخابات ہوں وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تینوں بڑی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں میں اس سیاستے اتفاق نہیں کرتا جہاں نون لیگ کھڑی ہے انٹی کرپشن رابلپنڈی نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کو کارڈنیٹر حافظ عثمان کو شہراؤں کے منصوبے میں ممہینہ کرپشن کی انکواری کے لیے طلب کیا تو شاہد خاکان اباسی بھی دیگر کارکونوں کے ہمراہ انٹی کرپشن ڈیریکٹ پہنچ گئے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت میں بھی بہت سے دعوت نامیں آئے ہیں دو دن قبل کارڈنیٹر حافظ عثمان کو انٹی کرپشن طلب کیا سمجھا ہوں کارڈنیٹر جو پبلک آفیس ہولڈر نہیں اسے طلب کرنے کا مقصد مجھے طلب کرنا ہے آ کر پوچھا تو سارے کاغذات پر لکھا تھا کہ دو سڑکوں کے ٹھیکے من پسند ٹھیکے داروں کو دیئے جس پر محکومے سے پوچھا تو سڑکے بنی نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی دور میں بنی تھی انہیں بتایا کہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہے ٹھیکے دار ہیں یہ بدنصیبی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور امیدواروں کو طلبیاں ہو رہی ہیں جس ملک کا الیکشن متنازع ہو جائے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا الیکشن کو غیر متنازع بنانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن اور دیگر نگرہ حکومت کے لیے ہے ایسے الیکشن جو ملک کو انتشار دیں گے اس کا حصہ نہیں ہوں گے اس پر مطمئن ہوں وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں